ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سگمنٹ فاسٹ کے اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں انٹرمیڈیٹ میں کامیابی پر پارٹی کرنے کے لیے جانے والے چار نوجوان سڑک حادثے میں حلاق جنگانے کے زیلے ورنگل میں پیش آئے ایک خوفناک سڑک حادثے میں چار نوجوان حلاق ہو گئے یہ نوجوان اپنے ایک دوست کی انٹرمیڈیٹ ایکزیام میں کامیابی حاصل کرنے پر پارٹی کرنے جا رہے تھے پولیس کے مطابق چار نوجوان جنگ عمر سترہ برس تھی جو اپنی بائیک پر جا رہے تھے کہ بائیک چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں بائیک زیلے ورنگل کے وردھانہ پیٹ کے خریب برنگل خبم خومی شہرہ پر واقع اکیم سٹیم بریج پر پر پرائیویٹ ٹرائیویلز کی بس سے ٹکرا گئی یہ طلبہ جن کی شناخت وردھانہ پیٹ اور ایلندو ستالو رکھنے والے ایک دینش ایم سدھو ورن تیجہ اور انیل کے طور پر کی گئی ہے وردھانہ پیٹ سے ایلندو کی سبت جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے لاشوں کو پوسٹ مارڈم کے لیے بھیج دیا تیلنگانہ میں مسلم ریزرویشن کو ختم کر دیا جائے گا مرکزی وزیر عمید شاہ نے کہا مرکزی وزیر داخل عمید شاہ نے کہا کہ تیلنگانہ میں بیاریس اور کانگریس نے مسلم ریزرویشن فراہم کیے ہیں جس کو ختم کر دیا جائے گا اور اس سی اس ٹی پسماندہ اور کمزور طبخات کو یہ ریزرویشن فراہم کیا جائے گا انہوں نے لوگ سوا انتخابات کی محیم کے حصے کے طور پر صدی پیٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ کانگریس ایودھیا میں رام مندیر کی تعمیر نہیں چاہتی تھی جس نے مندیر کی تعمیر کے خلاف مقدمات درج کروائے تھے تاہم موڈی نے ان مقدمات میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے رام مندیر کی تعمیر کو یقینی بنایا انہوں نے کہا کہ کشمیر سے دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد ستر سال پرانا مسئلہ حل ہوا سترہ سپرمبر کو یومی آزادی تیلنگانہ کی تخریب بڑے پیمانے پر منائی جائے گی تیلنگانہ کی ترقیب بی جی پی سے ممکن ہے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر موڈی کو ملکہ وزیراعظم بنانے کی ضرورت ہے چار سو سزایت سیٹوں پر بی جی پی کامیاب ہوگی جبکہ تیلنگانہ میں اسے سترہ کے من جملہ بارہ سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوگی انہوں نے کہا کہ کانگرس نے تیلنگانہ کو دہلی کے ایٹی ایم میں تبدیل کر دیا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ ناممکن وادوں کے ساتھ ریاست میں کانگرس برسر اختیدار آئی انہوں نے الزام لگایا کہ اب وہ ملک کے تمام انتخابی فنڈز تیلنگانہ سے دہلی جائیں گے موڈی کے ایک مرتبہ پھر اختیدار میں آنے کے بعد تیلنگانہ سے بدونوانیوں کا خاتمہ کیا جائے گا بی جے پی حکومت ریزرویشن پالیسی کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے وزیرالہ ریون تیرنڈی نے کہا تیلنگانہ کے چیف ریسر ریون تیرنڈی نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر ریزرویشن پالیسی کو ختم کرنے کا اضام لگایا بی جے پی کے دس سالہ دورہ حکومت پر عوامی چارشن چاری کی گئی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان الیکشن میں بی جے پی اگر کامیاب ہوتی ہے بی جے پی پر آر ایس ایس کے ایجنڈے کو نافذ کرنے کا اضام لگایا اور کہا کہ مرکزی حکومت نے آرٹیکل تین سو ستر کو منصوب کر دیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی ایس سی اور ایس ٹی اور او بی سی تحفظات کو منصوب کرنے کی سازش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس کا نظریہ تحفظات کو ختم کرنے کا ہے انہوں نے موڈی پر اضام لگایا کہ انہوں نے خرص کے بہران میں ملک کو دھکیل دیا ہے دوہزہ چودہ سے اب تک موڈی نے ایک سو تیرہ لاکھ کروڑ کا خرص حاصل کیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک پر ایک سو اڑی سٹھ لاکھ کروڑ کا خرص کا بوجھ ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت جی ایس ٹی کے نام پر ٹیکس لگا کر لوٹ رہی ہے موڈی نے بچوں کی پنسینوں پر بھی جی ایس ٹی لگا دیا ہے موڈی حکومت اڈانی امبانی کے دباؤں کے سامنے جھگ گئی ہے دس سالوں میں حکومت نے کئی سرکاری اداروں کو کارپورٹ اداروں کو فرخت کر دیا پیٹرول کی خیمت جو پچاس روپے تھی آج ایک سو دس روپے ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت دس سالوں میں بیس کروڑ نوکریاں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن صرف سات لاکھ نوکریاں دی گئی ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ دہلی کی سرحت پر سولہ مہینے تک لاکھوں کسانوں نے دھرنا دیا اے آئی سی سی کے سیکریٹری دیپا داس منشی وزارہ کومیٹنڈی بھٹی وکربار کا پونہ پربا کر رکھا اور کئی کاؤنگریس لیٹروں نے اس پروگرام میں شرکت کی اسنہا مہرہ ڈی سی پی سوزون مقرر اسنہا مہرہ آئی پیس حیدرباد سوزون کی نئی ڈی سی پی ہوں گی واضح ہے کہ مرکزی الیکشن کمیشن نے ڈی سی پی سوزون پی سائی چیترنے آئی پیس کا تبادلہ کرنے کے احکام جاری کے تھے اور انہیں ڈی جی پی آفیس سے اٹائچ کرتے ہوئے ہدایت دی تھی کہ اپنے جونئر اہددار کو فوری طور پر اپنے اہدے کا جائزہ حوالے کر دیں بعد ازنہا الیکشن کمیشن نے اسنہا مہرہ کو ڈی سی پی سوزون کی ذمہ داری سوپی ہے الیکشن کمیشن نے اسنہا مہرہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ جمعہ چھپیس اپریل کو گیارہ بجے سے پہلے اپنے اہدے کا جائزہ حاصل کر لیں تلنگان آزمین حج کی روانگی کا جلد آغاز اسپیشل سیکریٹری محق بیخلیتی بہبود نے کہا اسپیشل سیکریٹری محق بیخلیتی بہبود تفسیر اقبال نے بتایا کہ ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے حج کیم دوہزہ چوبیس کا سات مہی سے آغاز ہوگا اور نو مہی سے آزمین حج کی روانگی کا مل شروع ہوگا جو پچیس مہی تک جاری رہے گا حج کیم کے انتظامات کو خطیعت دینے کے لیے مختلف چھپیس محق بیخلیتی بہبود کی صدارت میں منقض ہوا جس میں محق میں پولیس بلدیا وارٹر ورکس بجلی سہتیامہ ائرلائنز ائرپورٹ ایتھارٹی امیگریشن، آرٹی سی، کسٹمز، مینکس، سعودی، ائرلائنز اور دیگر محق بجات کے حدوداروں نے شکت کی اور حج کیم اور آزمین کی روانگی کے انتظامات کو بہتر اور سہولت بخش بنانے کے لیے اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی تفسیر اقبال نے بتایا کہ سال تیلنگانہ سے ساتھ ہزار آٹھ سو گیارہ اور پولوسی ریاستوں آندھرا کرنڈکا اور مہاراستہ سے تین ہزار دو سو سات جملہ گیارہ ہزار آزمین حج حیدرباد امیرگیشن پوائنٹ سے روانہ ہوں گے ان تمام آزمین کے قیام و تام اور لگیج اور دیگر سہولتوں کے لیے حج کیم میں وسیط تر انتظامات کیے جا رہے ہیں شیخ لیاخت حسن ایکزیکیوٹیف آفیسر حج کمیٹی جو کیم کے انچارج ہوں گے انہوں نے کہا کہ آزمین کی فلیٹس کا نو میہ کی رات سے آغاز ہوگا جلپلی اور امدہ ساغر زخیرہ آپ کے تحفظ پر حکومت کو ہائی کورٹ کی نوٹس تلنگانہ ہائی کورٹ نے ہیدرباد کے اطراف جلپلی اور امدہ ساغر میں زخیرہ آپ کے تحفظ اور غیر مداز خبزوں کو روکنے کے سلسلے میں ریاست حکومت اور محکم جات ریوینیو آپ پاشی اور بلدی نظم رس کے علاوہ ہیدرباد میٹرو ریل اور جیچمسی کو نوٹس زاری کی ہے جلپلی اور امدہ ساغر زخیرہ آپ جو پرانے شہر کے چندران گھٹا علاقے کے تحت ہیں وہاں غیر مداز خبزوں سے متعلق اغباری ریپورٹ کو چیف جیسس آلوک آرادے اور جیسس انیل کمان نے مفادی اممہ کی درخواست میں تبدیل کر دیا ہائی کورٹ کے جیسس ایم جی پی آر درشنی نے اسٹیٹ لیگل سرویسز آف اتھارڈی کے ایکزیکیٹیو چیئرمن جیسس پال کے ذریعے ایک لیٹر روانہ کیا جس میں شہر کے طرف زخیرہ آپ پر غیر مداز خبزوں کی شکایت کی گئی ہے چیف جیسس نے مختلف محکم جا سے اس سلسلے میں وضاحت طلب کی ہے کہ زخیرہ آپ کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں انٹرمیڈیٹ ایڈوانس سپلیمنٹری ایکزیمز کا چوبیس میں سے ہوگا آغاز انٹرمیڈیٹ فرسٹیر اور سیکنڈیر ناکام طلبہ کے لیے ایڈوانس سپلیمنٹری ایکزیمز چوبیس مہی سے ایک کم جن مناخت ہوں گے سیکنڈیر کیلئے دو پہر ڈھائی بجے سے شام سالے پانچ بجے امتحان رہے گا چوبیس مہی کو سیکنڈ لینگویج پیپر ون اور پیپر ٹو کا ایکزیم رہے گا پچیس مہی کو انگلیش ستہائیس مہی کو میکس باٹنی پولیٹیکل سائنس اٹھائیس مہی کو میکس پیپر ٹو بی ون بی زولاجی ہسٹری انتیس مہی کو فیزکس ایکنومکس تیس مہی کو کیمیسٹری کامرس اکتیس مہی کو پبلک ایڈمنیسٹیشن بریچ کورس میتھمیٹکس اور ایک کم جن کو موڈر لینگویج اور جیوگرافی کی ایکزیمز ہوں گے پیکٹیکل ایکزیمز تین جن سے سات جن تک دو الہیتہ سشنز میں منقض ہوں گے انوارنمنٹل ایڈوکیشن ایکزیم گیارا جن اور ایتھیکس این ہیومین ویلوز ایکزیم گیارا جن کو منقض ہوگا امیدوار پچیس اپریل سے دو مئی تک ایکزیم کی فیس اپنے متعلقہ کالیجز میں جمع کر آ سکتے ہیں عوام کی آنکھوں میں آسو حکومت تمام شعبوں میں ناکام کیسیار نے کہا بیاریس کے سربراہ کیسیار نے کہا کہ اگر تیلنگانے کے عوام لوگ سبا کے انتخابات میں بیاریس کے زیادہ سے زیادہ امیدواروں کو کامیاب بناتے ہوئے پارٹی کو طاقت دیتے ہیں تو وہ حکومت کی گردن مرورتے ہوئے انتخابی وعدوں کو پورا کرائیں گے کیسیار نے اپنی بس یادرہ کا آغاز مریال گوڑا میں ایک جلسے آب سے خطاب کرتے ہوئے کیا کیسیار نے کہا کہ بیاریس واحد جماعت ہے جو تیلنگانے کے بفادات کے لئے کام کرتی ہے جبکہ کانگرس دہلی اور بی جے پی گجرات کی غلام ہیں بیاریس کے ہائی کبان تیلنگانے کے عوام ہیں عوام سے کیے گئے باتوں کو پورا کرنے کے بجائے چیف ملیسر ریونترنڈی صرف انہیں یعنی کیسیار کو تنخیط کا ناشانہ بنانے میں سارا وقت ضائع کر رہے ہیں تیلنگانے سے میرا نام وہ نشان مٹا دینے اور مجھے چرلاپلی جیل میں بھیج دنے کی دھمکی دے رہے ہیں ان دھمکیوں سے وہ ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں اگر ڈڑتے تو علاہدہ تیلنگانہ ریاست تشکل نہیں پاتی تھی پندرہ سال تک جد و جہد کرتے ہوئے علاہدہ ریاست حاصل کی گئی چیف ملیسر کا لبو لہجہ خابل اعتراض ہے کیسیار نے کہا کہ وہ سیاسی تخاب پر ای خان نہیں رکھتے دس سال تک تیلنگانہ کو ترقی دینے کیلئے کام کیا ہے ذات پات اور مذہب سے بالاتر ہو کر عوامی بہبود کو اہمیت دی ہے دھیڑ ساری جھوٹے باتیں کرتے ہوئے کانگرس پارٹی اختدار حاصل کر چکی ہے اور وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے پندرہ اگست سے پہلے یک مشت میں کسانوں کے دولا گروپے تک قرض معاف کرنے کا ایک اور جھوٹا وعدہ کرتے ہوئے ریونٹرڈی کسانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں حکمرانوں کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے ریاست میں خوشکسالی پیدا ہوئی ہے برخی بہران جاری ہے دلیت بندھو ریتو بندھو اسکیم پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی سکیم کو نظرانداز کیا جا رہا ہے کانگرس حکومت عوامی اعتباد سے محروم ہو گئی ہے کیسیان نے کہا کہ دس سال تک خوشحال رہنے والا تلنگانہ صرف چار مہینے میں مسائل سے دوچار ہو گیا سماج کا کوئی بھی طبخہ کانگرس حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے عوامی توقعات پر کھرا اتنے میں چیف فنیسر ریونٹرڈی ناکام ہو گئے ہیں فصلوں کو پانے دستیاب نہیں ہو رہا ہے خوشکسال اسے نپڑنے کے لئے کوئی ایکشن پلان تیار نہیں کیا گیا عوام کے آنکھوں میں آنسوں ہیں کیسیان نے کہا کہ ان کی زندگی عوام کے لئے مختص ہے عوامی مسائل کی ایکسوئی اور وعدوں کی عمل آباری کے لئے بی آرس مختلف احتجاجی پروگرامز کے ذریعے حکومت پر دباؤ بناتی رہے گی وقدمات اور جیل بی آرس کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ایسے ہر بہو سے بی آرس خوف جاتا ہوگی بلکہ حالات کا ڈٹ کر مخابلہ کرے گی بی آرس کے سینئر رکنے اسمبلی سابقہ وزیر ٹی ہری شراؤ نے چیف منیسر رکنے کا چیلنج خبول کر لیا پندرہ اگست تک کساروں کے خص معاف کرنے پر اسمبلی کی رکنے سے مصطفی ہو جانے کا اعلان کیا بسورت دیگر چیف منیسر کے عوضہ سے مصطفی ہونے کا ریون ترنڈی سے استفتار کیا سنگر اڈی میں منقضہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہری شراؤ نے کہا کہ وہ چیف منیسر کے چیلنج کو خبول کر رہے ہیں حکمران جماعت پر وعدوں کی تکمیل کے لئے دباؤ ڈالنا اپوزیشن کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ وہ چھپیس اپریل کو اسمبلی کے سامنے موجود یادکاریں شہیدان کے پاس پہنچیں گے چیف منیسر سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ بھی پہنچے اور پندرہ اگست سے پہلے چھے گیرنٹی پر عمل کرنے کی خصم کھائے اور ساتھ ہی پندرہ اگست تک کسانوں کے مکمل خرص معاف کریں اگر حکومت کی جانب سے خرص معاف کر دیا گیا تو وہ اسمبلی کی رکنل سے مصطفی ہو جائیں گے اور زمنی انتخاب میں مخابلہ بھی نہیں کریں گے خرص معاف نہ کرنے کی صورت میں چیف منیسر کے اہدے سے مصطفی ہو جانے کا ریون ترنڈی کو چیلنج کیا ٹی حریشنو نے کہا کہ انہیں اہدے سے زیادہ عوام کی فلاو اور بہبوت عزیز ہے ماضی میں ریون ترنڈی نے کورنگل سے شکست ہو جارے پر سیاست سے کنارہ کا شک تیار کرنے کا اعلان کرنے کے بعد ریون ترنڈی نے اپنے وعدے سے راہے فرار اختیار کی کانگریس پارٹی نے چھے گیرنٹی پر 9 ڈیسمبر کو عمل کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے ان حراف کیا باتوں کی خلاف ورزی کرنا پارٹیاں تبدیل کرنا ریون ترنڈی کی عادت ہے تیلنگانہ میں بی جے پی امیدوار بندی سنجے کا پرچہ نامزد کی داخل بی جے پی کے خومی جنرل سیکریٹرین بندی سنجے کو ماننے آج حل خیلوک ساوہ کرم نگر سے اپنا پرچہ نامزد کی داخل کیا بندی سنجے نے آج صبح مندر میں خصوص سے پوچھا کی بات ازا وہ سیدھے اپنے ماں کے پاس گئے اور اپنے ماں اور خاندان کے دگر ارکان کا آشیبات لیا وہاں سے وہ کرم نگر ریٹرین آفیس پہنچے جہاں وہ گجرات کے وزیراعلا فرپندر پٹیل بندی سنجے کے ساتھ ریٹرین آفیس گئے اپنا پرچہ نامزد کی داخل کیا مجلس بچاؤ تحریک کا پانلیمانی الیکشن سے متعلق اہم فیصلہ مجلس بچاؤ تحریک یعنی ایم بی ٹی نے آج لوگ سبا الیکشن میں مخابلہ نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے حیدرباد لوگ سبا سیٹ سے پارٹی کے ترجمان عمجداللہ خان خالد کے مخابلہ کرنے کے بارے میں پائے جانے والے تجسس کو ختم کر دیا صدر پارٹی مجداللہ خان فرد نے آج یہ واضح کر دیا ہے کہ فرخہ پرست قوتوں کو شکست دینے کے مقصد سے پارٹی نے جاریہ لوگ سبا انتخابات میں مخابلے سے گریز کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج یہاں ایک پریس کانفرنس میں پارٹی سربراہ نے کہا کہ ملک کے موجودہ سیاسی حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ فرخہ پرست طاقتوں کو شکست دینے کے لیے ملت کو متحد ہونا ہوگا انہوں نے یہ واضح کیا کہ اگر مجلس بچاؤ تحریک حیدرباد لوگ سبا حلقے سے مخابلہ کرتی ہے تو ہمارے امیدوار کو بہ آسانی ڈیڑھ لاکھ تا دو لاکھ ووٹ حاصل ہو سکتے ہیں مگر ہم نہیں چاہتے کہ سیکولر ووٹ منتشر ہوں اور بی جے پی کو اس کا فائدہ پہنچے ملت کے مفاد میں ہم نے انتخابات میں مخابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پارٹی درجمان عمدداللہ خان خالد جنہوں نے حالیہ سمبلہ انتخابات میں حلق اسمبلی یا خود پرا سے مخابلہ کیا تھا اور انہیں صرف 878 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی پارلیمان انتخابات میں بھی وہ حیدرباد سے مخابلہ کرنے کے بارے میں غور کر رہے تھے محبوب نگر میں سیٹ کے لئے خواتین کا بس میں جھگڑا شہروں کا ایک دوسرے پر حملہ تلنگانہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن یعنی ڈی ایس ایڈی سی کی بس میں سیٹ کے لئے دو خواتین میں ہوئے جھگڑے نے اس وقت ترازے کی شکل اختیار کر لی جب ان دونوں خواتین کے شوہر اس مسئلے پر ایک دوسرے سے علچ پڑے اور دونوں نے بھی ایک دوسرے پر حملہ کر دیا یہ واقعہ تلنگانہ کے سیلے محبوب نگر میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق طرور سے اپل تک جانے والی آٹی سی بس میں سیٹ کو رکنے کے لئے ایک خاتن نے اسی پر اپنی دستی ڈال دی تاہم اس پر دوسرے خاتن نے اتراز کیا اسی اتراز پر دونوں میں بحث و تقرار ہو گئی جس نے جھگڑے کی شکل اختیار کر لی اور یہ جھگڑا بڑھتا چلا گیا اسی دوران ان دونوں خواتین کے شوہر اپنے بیویوں کے بیچ بچاؤں کے لئے آگے آگے آئے اور ایک دوسرے پر حملہ کر دیا یہ واقعہ چلتی بس میں پیش آیا جس کی ویڈیو بس میں سوار باز مسافرین کی جانب سے لی گئی یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اس ویڈیو میں اس جھگڑے میں دونوں کو شدید برحمت دکھا گیا رانچی میں بڑھتا کی تصدق انتظامیہ کا الیٹ جاری متاثرہ علاقے میں مرکیوں کی خرید و فرخت پر لگی پابندی جھارکنٹ کی را جتھانی رانچی میں بڑھتا کی پھیلاؤں کی تصدق کی گئی ہے شہر کے ہوتوار علاقے میں واقع محق میں مویشی پروری کے علاقے پولٹری فارم کی مرکیوں کے نمونوں کو بھو پال میں واقع سرکاری الیبوریٹری میں جان سے معاملہ سامنے آیا ہے اس کے بعد انتظامیہ نے الیٹ جاری کر دیا ہے جس علاقے میں انفیکشن کی تصدق کی گئی ہے وہاں سے ایک کلومیٹر کے دارے میں مرکیوں انڈے اور ان سے متعلق دیگر مصنوات کی خرید و فرخت اور ٹرانسپورٹنگ پر فوری اثر سے پاپندی آیت کی گئی ہے رانچی کے ڈیپٹی کمیشنر راہل کمار سنہا نے ریپیڈ ڈیسپونس ٹیم تشکیل دی ہے اور ہر ایک ٹیم میں ویٹرنیری اہدداروں اور ملازمین کی تقروری کی گئی ہے تقرور شدہ اہدداروں اور ملازمین کو زل مویشی پروری کے اہدداروں اور موامن ڈیریکٹر پولٹری علاقے پولٹری فارم ہوتوار رانچی سے تعلیم قائم کرتے ہوئے کام کرنے کی ہدایت کی گئی بتایا گیا ہے کہ ایکشن پلان کے تحت آر آر ٹی کی جانب سے علاقہ پولٹری فارم ہوتوار کے بقیہ بچے مرگوں کو ختل کرنے سائنسی تاریخے سے تصفیہ اور اس کے بعد متاثرہ علاقے کی سائنسی تاریخے سے مکمل تطہیر اور انفکشن سے پاک کرنے کا کام کیا جانا ہے ایکشن پلان کے تحت اپی سنٹر سے ایک کلومیٹر کے دائرے میں مرگی پروری سے متعلق سروی کیا جائے گا تاکہ انتظامی سطح پر مرگوں کے بارے میں فیصلہ لیا آ جا سکے ٹیم کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپی سنٹر سے دس کلومیٹر کے دائرے کا نقشہ تیار کر کے سیرویلنس زون کے طور پر نشاندہ ہی کرتے ہوئے اس میں ایوین انفرونزا کی گہرائی سے نگرانے کا کام کیا جائے وزیراعظم موڈی اور راہل کے بیانات پر الیکشن کمیشن نے بی جے پی اور کانگریس کو نوٹیس جاری کیا وزیراعظم نرندر موڈی اور کانگریس لیڈر راہل گاندی کی جانب سے زابطہ خلاق کے خلاف ورزی کی شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے بترتیب بھارتے جندہ پارٹے اور کانگریس کو نوٹیس جاری کیا ہے کمیشن کا کہنا ہے کہ سٹار کمپینرز کے طور پر لیڈروں کی نہ صرف اپنی ذمہ داریاں ہیں بلکہ پارٹے کی بھی ذمہ داریاں ہیں الیکشن کمیشن نے دونوں پارٹےوں کے صدور بی جے پی کے جی پی نڈا اور کانگریس کے ملکار جن کھڑکے کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے انتیس اپریل تک اپنے سٹار مہم چلانے والوں کے بیانات پر وضاحت طلب کی ہے شکایت کی کوپی بھی بھیجوائی کمیشن نے دونوں پارٹےوں کے صدور کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے سٹار کمپینرز کو موڈل کوٹ آف کنڈکٹ پر دھیان دلائیں خابل جزکرہ کے وزیراعظم نے 21 اپریل کو باس وڑا میں ایک بیان دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عوام کی کمائی ہوئی رخم دراندازوں کو دی جائے گی دوسری طرف کانگریس لیڈر راہل گانڈی نے کے علاقے کو ٹائم میں کہا تھا کہ بی جے پی ایک ملک ایک زبان اور ایک مذہب کی بات کر رہی ہے ارونہ چل پردیش چین کی سہرت پر موستہ تھار بارش سے تباہی لینٹ سلائٹ میں بھے گئی ہائیوے ملک کے کئی علاقے شدید گرمی اور ہیٹ ویف کی ضد میں ہیں وہی ارونہ چل پردیش میں توفانی بارش نے تباہی مچا رکھی ہے چین کی سہرت سے متصل ارونہ چل پردیش میں مسلسل بارش ہو رہی ہے اس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے عام زندگی ٹھپو کر رہ گئی ہے موستہ تھار بارش کی وجہ سے کئی مخامات پر لینڈ سلائٹنگ کے واقعات بھی پیش آئے ہیں لینڈ سلائٹنگ سے سلکوں کے نیٹ ورک کو زبردست نقصان پہنچا ہے چین کی سہرت پر واقع وادی دیبانگ کو ملک سے ملانے والی واحد شہرہ لینڈ سلائٹنگ میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے ہائیوے کا ایک حصہ بہ گیا جس کی وجہ سے وادی دیبانگ سے آنے اور جانے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے لینڈ سلائٹنگ کے ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں ارونہ چل پردش میں پچھلے کچھ دنوں سے موسطار بارش ہو رہی ہے اب اس کا اثر بھی نظر آنے لگا ہے بلد بہاری علاقہ ہونے کی وجہ سے ریاست کے کئی حصوں میں زبردست تباہی ہوئی ہے ریاست کے وزیراعلا پیما کھنڈو نے اپنے ایکس ایک آنٹ پر توفانی بارشوں سے ہونے والی تباہی کا ویڈیو شیئر کیا ہے ارونہ چل پردش میں ہوئی بڑی تباہی کا اندازہ ویڈیو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے سعودی عرب اپریل کے آخری ہفتے کے دوران شدید بارش کی پیشن گوئی امسال مملکت میں بارش کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے گزر برسوں میں فروری ہی سے گرمی کا آغاز ہوا کرتا تھا مگر اس سال اپریل کے اختتام پر بھی بارش کا سلسلہ جہرے رینے کی پیش خیاسی ہے سعودی عرب میں موسمیات کے خومی مرکز نے اپریل کے آخری ہفتے کے دوران مملکت کے کئی علاقوں میں شدید بارش کی پیشن گوئی کی ہے آجل کے مطابق بیان میں مملکت کے مغرب میں خاص طور پر مکہ مکرمہ ریجن میں پچاس سے ساٹھ میلی میٹر تک بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے خومی مرکز نے مائی کے پہلے ہفتے میں مکہ مکرمہ الباہہ تبوک اصیر جازان اور ریاض کے کچھ حصوں میں شدید بارش کی پیشن گوئی کی ہے مملکت کے وسطہ اور جنبی علاقوں میں درجہ حرارت ایک اشارہ پانچ ڈگری سنٹی کریٹ سے زیادہ نہیں بڑھے گا علاوہ آزی محکمہ شریف دفاع نے بارش کی پیشن گوئی کی بائیس الٹ اور ہتیادی تدابیر کے حوالے سے ہدایت جاری کی ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے